اسلام علیکم میرا نام سارا بطول ہے اور جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں اب ٹیمارٹر اور پیاز افغانستان اور ایران سے امپورٹ کیے جا رہے ہیں تو چلیے اس حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں ٹیمارٹ اور سپلائی گیپ کی وجہ سے ان سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں لیکن اب یہی قیمتیں کم ہونی شروع ہو گئی ہیں جیسے ہی امپورٹ کا سلسلہ جاری ہوا اس کے بعد سے صورتحال معمول پر آگئی لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی فصل تو سیلابوں کی نظر ہو گئی ہے اور زمینوں سے پانی اتارنے اور نئی فصل آنے میں وقت لگے گا تو ہم کیا اسی طرح افغانی اور ایرانی ٹیمارٹر پیاز سے اپنی ضرورت پوری کرتے رہیں گے امپورٹوز کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اپنی فصل آنے میں کم از کم تین مہینے سے زیادہ لگ سکتے ہیں تب تک ہمیں اسی آپشن پر ریلائے کرنا پڑے گا اور باہر سے ہی ٹیمارٹر پیاز امپورٹ کرنا پڑے گا اور ہر مہینے اپنی ضرورت کے مطابق تقریباً اسی ہزار ٹن پیاز اور چالیس سے تیس ہزار ٹیمارٹر منگوانے پڑیں گے حکومت نے ٹیمارٹر اور پیاز کی درامداد پر تمام ٹیکسز ختم کر دیا ہے لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اسی امپورٹ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ڈالر کی قدر بڑھ گئی ہے حکومت کو اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے کیونکہ ابھی تو یہ آغاز ہیں ملک میں گندم کپاس اور دیگر گزائی اجناس کی بھی اسی طرح کلت پیدا ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں حکومت ملک کی ضروریات ضرور پوری کرے لیکن اس سے جری منفی اثرات پر بھی نظر رکھے